شروع کرتے ہیں علاقے نام سے جو ہماری جانمال عزتوں کا محافظ ہے اسلام علیکم میں ہوں زین جعوید and let's continue the vlog اس وقت آگے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور صحابی ان کی مسجد ہے اسے تڑھا گئے یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ماشاءاللہ یہ شیخ عبدالجبار نے ہمیں یہ دکھایا ہے یہ جو شیخ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو انیس کا نولیج تھا ویسے ہمیں پیچھے ایک جگہ پر نویسی جگہ پر نویسی جگہ تھی وہاں تک لوگوں کا رشت لگا ہوتا دیکھے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو کئی چیزوں کا بھی تک لوگوں کو نہیں ہے کہ یہ ایچھلی کونسی لگا ہے ماشاءاللہ یہاں بھی یہ معلومات ملکی میرا لیکن مردو میں نہیں یہ مسجد عبداللہ بن عباس یہ مسجد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد پانچ سو بانوے ہجری اچھا ان کا گھر آپ بتا رہے ہیں کہ مسجد سے پہلے کا ہے یہ پانچ سو بانوے ہجری سے پہلے کا یہ گھر ہے چیزیں اس سے بہت پہلے کا اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ بلوکس وغیرہ اس وقت کے ہیں یہ اس وقت کے نہیں ہے یہ اس وقت کے نہیں ہے یہ اس وقت کے نہیں ہے اچھا اندر کا سوٹ پرانا ہے کچھ چیزیں بات کی ہیں جی اندر دیکھتے ہیں شاید ہمیں کہیں سے اندر جانے کی ایکسس مل جائے یہ دیکھیں جی اللہ اکبر یہ ہے آپ اندر سے آ رہے ہیں آپ اندر سے آ رہے ہیں آپ بھی قدیم ہی ہیں میرے خیال میں کافی ماشاءاللہ گھر ہے عبدالعبی دنباس رضی اللہ عنہ کا یہ اندر والا یہ سٹرکچر پرانا لگ رہا ہے یہ بقاعدہ پرانا لگ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ یہاں پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رہتے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب وہاں سے آئے مکہ سے تو یہاں پہ قیام کیا اس گھر میں اور پھر یہ مسجد تعمیر دی ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ اکبر ماشاءاللہ اس مسجد کو یہی سے دیکھتے ہیں کہ جوتے اتارنے پڑیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے ساتھی من کی بنائی ہوئی ہے مسجد اللہ صلی اللہ محمد و اللہ علیہ وآلہ عباس رضی اللہ اللہ مبارک اللہ علی محمد و اللہ علیہ وآلہ عباس رضی اللہ ضرورت والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام پر اسلام پیش کرتے ہیں ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم ہیں پیار ہم اتنی دیر سے کچھ اتنے ایکسائیٹڈ تھے یہاں پہ آکے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اثر پڑھنی ہے اور ہم جلدی سے اثر پڑھنے لگے ہیں اور اصل تعلیمات جو ہیں وہ چیز ہے اصل مغز جو ہے نا وہ ان کی دی ہوئی تعلیمات ہیں اور وہ تعلیمات یہ ہیں کہ بھائی نماز نہیں چھوڑے اس مسجد کو دیکھتے لیا اب اس مسجد میں انشاءاللہ نماز بھی ادا کرتے ہیں یہ حضرات کچھ ودو کر رہے ہیں اور میں نے ابھی تک ابو قائم رکھا ہوگا کہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جلدی ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے ایک اور جگہ پڑھا رہے ہیں جس نے اثر کی نماز چھوڑی اس کے عمال ضائع اور اللہ تعالی نے ہمارے عمال بچا لیا الحمدللہ اثر کی نماز پڑھتے ہی فوراں ہی مغرب کی ازان ہوگی اور اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے اللہ کا شکر ہے ہمارے عمال بچ گئے الحمدللہ تو بھائیو زیارات کریں لیکن اصل تعلیمات کو نہ بھولیں اصل تعلیمات ہیں عمال اور ایک چیز نہ بھولیں پاکستان سے ادھر آئیں تو دوسری طرف دیکھ کے سڑک کروس کریں ابھی آنے لگا تھا میں سفیان بھائی نے آواز دی مجھے الحمدللہ بچ گیا یار تھنڈی جگہ پہ آگئے ہیں آپ اس ٹوپی کا مزہ آ رہے ہیں گرم گرم ٹوپی تھنڈی پھنڈی جگہ الحمدللہ ابھی ہم جا رہے ہیں اس باغ کی طرف جس باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں شریف لائے تھے انہیں پناہ لی تھی جس وقت طائف کے چند نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑے اور ان کو پتھر مار کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے تھے وہ پیچھے پیچھے پتھر مار رہے تھے قربان جاؤں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہماری ہدایت کے لیے اتنے پتھر کھائے اتنی تکلیف برداشت کی کہ ان کے جو سر کا خون تھا وہ ان کے پیروں تک گیا یہاں پہ جو فروٹس ہیں یہ سٹروپیری انگور اور مارٹے یہ تین چیزیں ہیں کہہ رہا ہے ہنگو رمی تھا اچھا ادھر کیونکہ پاکستانی بہت زیادہ آتے ہیں تو بہت سارے عربیوں نے پاکستان پاکستانی لینگویچ اردو کے مین مین جو ورڈز ہیں نا وہ یاد کی ہوئے ہیں تو وہ ایزی لی کنویئر رہتا ہے یہ لیجیے جناب ان باغات میں سے ایک باغ ہے یہ پچھو ہی درا پچھو ہی دیکھو جی ساکب نے مینجڈ بائی انسپائرز دن یہ دونوں لوکیشن بلکل آپ نے سامنے ہیں یہ وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گھر اور یہ اس کے بالکل سامنے وہ جو گلی جا رہی ہے اس گلی میں انٹر ہوں گے تو وہ والا باغ آتا ہے جہاں پہ نبی ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ پائف میں ہم انشاءاللہ رات کا کھانا کھائیں گے ڈنر اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں بھی کیا جائے یہ فول اشاولی ہے بتا نہیں کیا یہ ادھر کیونکہ عربی جو لکھی ہوتی ہے اس میں زیر زبر بھی نہیں ہوتے تو بس ایمی میں پڑھ لیتا تو یہ مزاق الاصل یہ اصلی مزاق جو ہے نا وہ یہ ہے ہاں نا ہم نے کھا لی اس کے بعد یہ میٹھا آیا بڑا فٹسی چیز لگ رہی ہے یہ پلے دی پلیٹ لگ رہی ہے جو میں اپنے مٹھی چٹی پائی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ تھوڑا سا جہاں پہ شہد ہے نا چھوڑ دیا تھوڑا سا علی بھائی نے میں نے لیے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کی جئے گا تکہ نئی آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ